بسم اللہ الرحمن الرحیم کومنڈی ہماری روز مرہ کی زندگیوں کے اندر محسوس بھی کرتے ہیں دیکھتے بھی ہیں اور اس کے بارے میں سنتے بھی ہیں یہ ٹاپک یا سبجکٹ ہے گیسٹریٹس کا اور جس طرح کہ ہم نے اپنے بہت ہی اپدائی پروگراموں کے مراحل میں آپ کی خدمت میں یہ چیز عرض کی تھی کہ آئیٹس کا لفظ جب بھی میڈیسن میں آئے گا تو اس کا بنیادی جو ایک مفہوم لیا جانا چاہیے وہ ہے انفلمیشن یعنی سوزش اگر اپنڈیسائٹس کی بات ہو رہی ہے تو اپنڈکس کی انفلمیشن ہے اگر ایسوفیجائٹس کی بات ہو رہی ہے ایسافگس جو کہ خوراک کی نالی ہے تو وہاں پہ ہم ایسافگس کی انفلمیشن کی بات کر رہے ہیں اور اسی طریقے سے اگر ہم آج کے جو مضمون ہے جس کے بارے میں کہ کچھ لوگوں نے چند کوئریز اور فیکٹس کی اوپر ہمیں آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے کہا ہے وہ گیسٹریٹس کے متعلق ہے یعنی کہ میدے کی انفلمیشن ہمارے معاشرے میں بالخصوص ہمارے لائف سٹائلز کے پیش نظر یہ پرابلم اتنی انکومن نہیں ہے ہمارے مرگ مسلن والی غزہ ہماری مسالوں سے بھری غزہ اور ہمارے جو ایک سپائسی جو ہیں وہ فوڈز وہ نیچرلی اس چیز کو یا اس پرابلم کو یا اس انٹیٹی کو اگریویٹ بھی کرتے ہیں اور ہماری روز مرہ کی زندگی میں اس کی جو ایک اکرنس ہے اور اس کا جو ایک وجود ہے اس کے تناسب میں اور اس کی شرع میں اضافہ کرنے کا باعث بھی بنتے ہیں سو بنیادی چیز جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی تھی وہ یہ ہے کہ گیسٹرائٹس بیسکلی ریفرز ٹو انفلمیشن آف تا سٹامک یعنی کہ میدے کی سوزش اس میں ہمارے پاس دو اقسام آ جاتی ہیں ایک قسم ہوتی ہے جی جسے ہم کہتے ہیں ایکیوٹ گیسٹرائٹس یعنی کہ جو ریسنٹ اکرنس ہے گیسٹرائٹس کی جو سوزش ہے وہ اتنی پرانی نہیں ہے اور ہمیں یہاں پوچھا یہ گیا سب سے پہلے کہ جناب how long does it take for گیسٹرائٹس to heal کتنا یعنی کہ عرصہ درکار ہوتا ہے گیسٹرائٹس کی یا میدے کی جھلی کی جو ایک سوزش ہے اس کو heal کرنے میں اور اس کو واپس نومالیسی کی طرف آنے میں اگر تو ایکیوٹ فنومنن ہے تو اس کے اندر تو تقریباً دو سے دس دن کے اندر یہ سوزش جو ہے یہ واپس نومال یعنی اس پہ آ جاتی ہے پیمانے کے اوپر لیکن اگر کرونک ہے بہت طویل عرصے سے ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں اہم چیز یہ ہے کہ اگر کہ untreated بھی ہے یعنی اس کا اب تک کوئی موثر یا جامعہ علاج نہیں ہوا وہاں تو اس صورت کے اندر کئی مہینوں سے لے کے کئی سالوں پر محیط ہو سکتی ہے اس کی جو healing process ہے یا اس کی جو duration ہے healing کی سو یہ یعنی اس کا ایک بنیادی تعرف اور اس کی جو healing کے حوالے سے ایک basic information تھی وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی یہاں پہ ایک دوست ہے انہوں نے اوپی ڈی میں ہمیں یہ بات کہی تھی کہ جناب how can you ease the pain of gastritis یعنی کہ جو میدے کی جھلی کی سوزش جو ہے میوکوزہ جسے بولتے ہیں اس جھلی کو اس کی سوزش ہو جاتی ہے تو اگر یہ سوزش ہو گئی ہے تو اس سے ظاہر ہے بڑا شدید درد اٹھتا ہے اور اس درد کو control کرنے میں یا اس کی جو شدت ہے اس میں کمی لانے کے لیے ہم کیا ٹوٹ کے کیا طریقے اور کیا remedies اپنا سکتے ہیں دیکھئے چند چیزیں بروکلی اس کا ایک کردار ہے اور اس کی درد کی شدت میں کمی کرنے میں اس کے ساتھ olive oil اس کا بھی ایک کردار ہے اس کی شدت جو ہے اس کو کم کرنے میں ساتھ میں یہاں پہ اگر ہم green tea کا استعمال کریں with manuka honey اور نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہم probiotics use کرتے ہیں ان کا بھی رول ہوتا ہے اس کی درد کی شدت کو کم کرنے میں naturally وہ factors جو کہ trigger کرتے ہیں gastritis کی inflammation کو ان کو اگر ہم avoid کریں مثال کے طور پر بہت زیادہ چائے کا کسرت سے استعمال کافی کا کسرت سے استعمال کیونکہ ان میں کیفین ہوتی ہے اور یہ میدے کی جھلی کی سوزش میں اضافہ کرتی ہیں irritant ہوتے ہیں اس کے ساتھ میں اگر ہم smoking کو کم کر دیں اور alcohol intake اس میں اگر ہم خاطرخواہ کمی لے آئیں یا بلکہ اس کو بالکل ختم کر دیں تو اس کے بھی ہمیں اچھے اثرات ملتے ہیں اور اس کے ساتھ میلز جو ہیں ہمارے ان کو اگر ہم lighter میلز میں convert کر لیں سو یہ چند وہ modifications ہیں اور ٹوٹکے ہیں جو کہ آپ کی خدمت پہرز کیے جس سے gastritis کی جو pain ہے اس میں کمی واقعہ ہو سکتی ہے جن میں میں repeat کیا دیتا ہوں broccoli ہے olive oil ہے آپ کے پاس probiotics ہیں lighter میلز ہیں اور ساتھ میں اگر کہ ہم alcohol کو جو صاحبان کنزیوم کرتے ہیں اور بہت زیادہ chain smokers ہیں تو ان کے اندر بھی اس کی درد میں اضافہ ہونے کا امکان ہے اور یقیناً اگر ان factors کو reduce کریں گے تو اس کی معرفت جو ہے وہ اپنا شدت میں کمی آ سکتی ہے ایون یوگرٹ اس کے استعمال سے اس کی پین کی شدت میں کمی آ سکتی ہے یہاں پہ ہمیں ایک انٹریسٹنگ سوال پوچھا گیا کہ exercise کا کیا تعلق ہے gastritis کے ساتھ exercise بزاتے خود تو gastritis نہیں کرے گی لیکن اگر آپ کو gastritis ہے تو exercise extensive exercise exercise کرنے سے آپ کی جو ہوتا یہ ہے کہ میدے میں acid production جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے سو آپ جتنی strenuous exercise کریں گے اور جتنی تگری exercise کریں گے اور ورزش کریں گے یقیناً آپ کے میدے میں جو acids produce ہو رہے ہیں ان کی production جو ہے وہ بڑھ جائے گی جس کی وجہ سے کہ gastritis کی جو کیفیت ہے جو پہلے سے exist کر رہی ہے اس کی درد میں اور اس کیفیت میں شدت واقعہ ہو شکتی ہے then there is a question what are the basic features of gastritis clinically تو دیکھئے آپ کو pain ہوگی in an area which is called the epigastrium یعنی کہ میدے کی جگہ پہ upper abdomen میں آپ کو شدید درد ہوگی indigestion کی feeling ہوگی nausea ہوگا and last but not least vomiting بھی ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ہمیں یہاں جناب جو چیز پوچھی گئی that is one of the frequently asked questions that what are the factors that can trigger gastritis جو کے gastritis کو trigger کر سکتے ہیں ان میں جس طرح میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا smoking اس میں nicotine ہے and that can trigger gastritis alcohol gastritis میں کی شدت میں جو ہے وہ شدید اضافہ کر سکتا ہے stress levels اگر آپ شدید ذہنی تناہوں کا شکار ہیں تو even that can trigger gastritis and last but not the least یہ میں وہ common چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں factors کی fairest اگر ہم rare factors میں جائیں یا not so common factors میں جائیں تو زیادہ طبیل ہو سکتی ہے لیکن یہاں مقصد یہ ہے کہ common viewer کو موٹی چند ایسی prominent چیزیں ہم ان کے ساتھ شیئر کر سکیں جن سے مستفید ہو سکے so alcohol extensive smoking stress and last but not least یہ جو pain کے لذا آپ استعمال کرتے ہیں اور ہمارے ملک میں پاکستان میں ہمیں اتنی زیادہ accessibility ہے ہماری رسائی اتنی زیادہ ہے عدویات تک کہ ہم at times self medication سے بہت زیادہ نقصان اٹھاتے ہیں اور بہت common چیز ہے گھروں کے اندر سردرد ہو رہی ہے تو وہ کہیں گے جا کے بروفن کھالو پینیڈال کا کسرت کے ساتھ استعمال ہو رہا ہوتا ہے اور یعنی household names ہیں گھروں میں لوگ antibiotics کا بڑا فراوانی سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ پیٹ خراب کیادی وجہ ہے کہ آپ لوگ ڈاکٹرز کے پاس جب جاتے ہیں جب آپ کا معاملہ بگڑ چکا ہوتا ہے اور جب ڈاکٹر آپ کو antibiotics تجویز کرتا ہے تو آپ پہ انٹی بیٹک اثر نہیں کرتی اور آپ وہاں پہ کسور وار معالج کو ٹھہراتے ہیں ڈاکٹر کو ٹھہراتے ہیں جب آپ آپ اس چیز کو خاطر میں لانے کیلئے ذہنی طور پر تیار نہیں ہوتے کہ ہمارے کئی دوست جب ڈاکٹر سائبان یا ہمارے پاس یہاں پہ نسخہ لکھوانے کے لئے آتے ہیں تو وہ ایک یا دو antibiotics کا cost کر چکے ہوتے ہیں سو بیسکلی ہماری جو قوم ہے یا جو ہمارے ملک میں ایک جنرل trend یا practice ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی immunity کو یعنی قوت مدافیت کو overuse of antibiotics کی معرفت پہلے سے ہی ختم کر لیا ہوا ہے تو ڈاکٹر کے پاس ایسا کوئی الادین کا چراغ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو antibiotic prescribe کریں جس سے آپ کا system پہلے سے معنوس ہو چکا ہے اور وہ پھر اس کے اوپر ہمیں خاطر خواہ یا desirable results نہیں ملتے یا پھر ایسے ہوتا ہے کہ آپ جا کے ڈاکٹر کو بتاتے ہیں کہ میں نے یہ یہ عدویات یا antibiotics کا already cost کر لیا ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کو زیادہ تگڑی اور زیادہ potent antibiotic دینی پڑتی ہے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر وہی antibiotic یا اسی میار اور پیمانے کی antibiotic اگر وہ repeat کریں گے تو شاید اس سے وہ نتائج حاصل نہیں ہوں گے اور پھر نیچوری جب وہ زیادہ stronger یا ایک better brand document کرتے ہیں جھلی کی سوزش میں اضافہ کرتے ہیں اور اس کی لئے نقصان دے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے gastritis کی کیفیت میں شدت آ سکتی ہے اگر یہاں پہ کسی نے پوچھا ہے کیا چیزیں آوائیڈ کرنی ہیں تو جو چیزیں میں نے ابھی ارز کیا کہ جو ٹرگر کر سکتی ہیں آپ انہی چیزوں کو آوائیڈ کیجئے ہیوی میلز کو آوائیڈ کیجئے فیزی ڈرنکز کو جو کاربنیٹڈ ڈرنکز ہیں جو پیپسی کوکا کولا سیون آپ ان کو آوائیڈ کیجئے ہیوی میلز کو آوائیڈ کیجئے بہت زیادہ سٹریس کا شکار ہیں یا ذہنی دباؤ کا شکار ہیں تو ایسے اقدامات کرنا ضروری ہیں جن سے کہ آپ کے سٹریس لیبلز جو ہیں ان میں بھی خاطرخہ کمی آسکے سٹریس کو بھی آوائیڈ کرنا چاہیے جس حد تک کہ آوائیڈ کیا جا سکتا ہے یہاں پہ ایک نیوٹریشنسٹ تھے انہوں نے ہم سے پوچھا تھا کہ براکلی کس طریقے سے کارامت ثابت ہوتی ہے گیسٹرائٹس کے علاج کے حوالے سے سلفورا فین ایک کیمیکل ہوتا ہے سلفورا فین ایک کیمیکل ہے جو کہ براکلی میں موجود ہوتا ہے اور یہ جو کیمیکل ہے یہ بنیادی طور پہ ایک بگ ہے جراسین جسے کہتے ہیں ایچ پائلوری اور ایچ پائلوری جو ہے یہ میدے کی جھلی کی بڑی شرید سوزش کرتا ہے اور بڑی شرید درد ہوتی ہے اگر آپ کی ایچ پائلوری میدے میں موجود ہو بیکٹیریا سو یہ جو سلفورا فین ہے جو کیمیکل ہے جو کہ براکلی میں موجود ہوتا ہے یہ بنیادی طور پہ ایچ پائلوری کو مارتا ہے لہذا براکلی اس تناظر میں آپ کی گیسٹرائٹس کی کیفیت میں بہتری لانے میں کرامت ثابت ہو شکتی ہے اس کے ساتھ میں ہمیں پوچھا گیا تھا کہ اور کوئی چیز جو کہ پروٹیکشن دیتی ہو میدے کی جلی کو ریسنٹ ریسرچ کے مطابق جو الویرہ جل ہے دیت ہز بین شون ٹو بی ایکسٹریم لی بینیفیشل ان ہیومن بینگز الویرہ جل اور وہ بھی گیسٹرائٹس کی کیفیت میں کافی زیادہ کرامت ثابت ہوتا ہے میری آپ کو ان تمام فیٹس جو پرامننٹ فیچرز ہیں ان کو شیئر کرنے کے انڈ میں جو سب سے اہم تجویز ہوگی وہ یہ ہے کیونکہ یہ سب سے کامن چیز ہے ہمارے پاس میرا خیل ہے جو ایمیجنسی میں ریپورٹ کرتے ہیں وہ گیسٹرائٹس کی پین کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں آپ عید پہ دیکھیں کہ اوور سپائسی کنزوم کیا ہوتا ہے آپ رمضان شریف کے مہینے میں دیکھیں کہ جس کے اندر کے بنیادی طور پر مقصد ہمارا ہوتا ہے پرہیز کرنا پکوڑے کھانا نہیں یا بہت زیادہ مرغ مسلن والی گزا کھانا نہیں لیکن اگر آپ اس کے برقس دیکھیں گے پکوڑا لیکن غلطی یہ ہے کہ بارہ گھنٹے کے فاقے کے بعد اگر ہم اپنا روزہ افطار کر رہے ہیں سموسوں کے ساتھ اور پکوڑوں کے ساتھ اور وہ افطاری اپنے جگہ پہ کرتے ہیں پھر اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد رات کو دوبارہ بڑے یعنی لیوش طریقے سے ہم اپنا ڈینر کرتے ہیں جس میں بریانیا اور جس کے اندر دوبارہ سے مرغ مسلن اور نان تو ہم ان چیزوں کے اندر بنیادی طور پر بلو مون تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ بیسک لی یہ ہماری لائف سٹائل ہے جس کی وجہ سے ایکسیس سموکنگ ایکسیسیو ایٹنگ ان سرٹن انسٹنسز ایکسیسیو الکوہل کنزمشن ہم کم از کم ان چیزوں کو اپنی لائف سٹائل کے اندر انکوپریٹ ضرور کریں چھوٹے چھوٹے میلز لیں کسرت کے ساتھ لیں سالڈز پہ فروٹس پہ ویجٹیبلز پہ انحسار کیجئے یقیناً ان کے اندر بھی کئی ایسی ہائیٹری ہابٹس کو اگر ہم اچھا کر لیں تو ہم بہت سی چیزوں سے ویسے ہی بچ سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی سوشست میں بڑے کم سوالات تھے لیکن بنیادی سوالات تھے اور گیسٹرائٹس کے متعلق آپ کو چند اہم معلومات منتقل کرنے میں ہم آج کامیاب ہوئے ہوں گے اللہ حافظ